اسلام علیکم لسنرئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے جنرل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر جو انتہائی علی رتبار بوجھ اور لیل القدر ہیں لسنرز آج جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں یہ سباک و موسک بھی ہے اور خوفناک بھی ہے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاس نے جو کہ چنیوٹ کے رہائشی ہیں وہ بتاتے ہیں یہ سٹوری آج سے تیس چالی سال پرانی ہے یہ سٹوری ان کی امی نے ان کو سنائی ہے یہ ان کے بچپن کی سٹوری ہے وقاس بتاتے ہیں کہ ان کی امی نے بتایا ہے کہ جب وہ لوگ چھوٹی تھی وہ لوگ تین بہنے تھی اور ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے اندر ایک برگت کا بہت بڑا پیڑ تھا ان کی امی بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ادھر کھیلنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے اس گھر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جن کے بچے نہیں تھے وہ لوگ محلے کے سب بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم سب لوگ اکٹھی ہو کر ان کے لون میں کھیلتے تھے محلے کے سارے بچے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ آنٹی اور انکل بہت زیادہ رو رہے تھے کیونکہ ان کے گھر بچے نہیں تھے ان کو بچوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کے بھی بچے ہوں اور میری امی جو کہ وقاس کی امی تھی ان کی امی جب ان کے گھر گی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی منت مراد مانے تو آپ کے گھر بچہ ضرور پیدا ہوگا لیکن انہوں نے کافی جگہوں پر منت مراد مانی لیکن ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ایک دن وہ درائے چناب کے کنارے ان کو بتایا گیا کہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں جو کہ کافی عبادت گزار ہیں اور وہ تعویز وغیرہ بھی دیتے ہیں آپ لوگ ان کے پاس ضرور جائیں چنانچہ وہ لوگ اس بزرگ کے پاس وہ دونوں میاں بیوی گئے انہوں نے کچھ ایسا ان پر دم وغیرہ کیا کہ اللہ کے فضل سے تین ماہ کے بعد ان کو خوش خبری ملی اب وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا وقاس بتاتے ہیں کہ ان کو ایک نکرانی کی ضرورت تھی اپنے بچے کو سمحالنے کے لیے وہ اپنے بچے کی بہت زیادہ حفاظت بھی کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کی بہت اچھے سے پرورش ہو اور ہمیں ایک نکرانی کی ضرورت ہے انہوں نے کافی نکرانی رکھی لیکن کوئی بھی نکرانی ادھر ٹک نہیں پاتی تھی اور وہ مہینے کے بعد یا کبھی دس پندر دن کے بعد وہ چھوڑ کر چلی جاتی تھی اس بچے کو اور اس کام کو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کافی عرصے کے بعد ان کے گھر پہ دستک ہوئی انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت جو کہ نہ تو زیادہ بوڑی ہے اور نہ ہی جوان ہے ان سے کچھ روٹی کھانے کے لیے مانگ رہی ہے انہوں نے جب اس کو روٹی دی تو اس کے بعد اس عورت نے اس لڑکے اس بچے کی امی سے کہا کہ تمہارے دل میں ایک مراد ہے جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تو اگر تم چاہتی ہوگے وہ تمہاری مراد پوری ہو جائے تو اس کے بدلے تم مجھے کیا دوگی اب وہ اچانک سے اپنے ذہن کو جھٹلانے لگی اور انہوں نے سوچا کہ ہاں مجھے کافی عرصے سے ایک نکرانی کی ضرورت ہے جو کہ مجھے مل نہیں رہی انہوں نے اس نے جو کہ اس لڑکے کی بچے کی امی تھی اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک نکرانی کی تلاش ہے لیکن کافی عرصے سے مجھے نکرانی نہیں مل رہی اور کوئی نکرانی میرے گھر میں ٹکتی بھی نہیں ہے اب اس حورت نے کہا اگر آپ مجھے اپنے گھر نکرانی رکھ لیں تو میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گی میں آپ کی بچے کی بھی حفاظت کروں گی اور آپ کی گھر کے سارے کام بھی کروں گی آپ اس کے بدلے میں مجھے صرف ادھر رہنے دینا اور مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیکن اپنے خانون سے پوچھوں گی اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں تم کل آنا اور میں تمہیں کل بتاؤں گی اب اس حورت نے سارا اپنے خانون سے یہ بات بتائی اور ان کے خانون نے کہا کہ پہلے تم اس حورت کے پوچھو کہ وہ کہاں رہتی ہے اور وہ کون ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب اگلے دن وہ آئی گی تو میں اس کے بارے میں سارا پتا کر لوں گی اب وہ اگلے دن وہ عورت اسی ٹائم پر دوبارہ آگی انہوں نے کہا کہ تم کدھر رہتی ہو اور تمہارے آگے پیچھے کون ہے انہوں نے کہا اس عورت نے کہا وہ جو ان سے روٹی مانگنے کے لیے آئی تھی اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور میں ادھر ہی اسی بستی میں رہتی ہوں پیچھے کر کے لیکن میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میں بہت غریب ہوں اور مانگ کر گزارا کرتی ہوں کچھ لوگ مجھے روٹی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور کبھی جب نہیں دیتے تو میں کسی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر ان سے روٹی کھانے کے لیے مانگتی ہوں مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو نکرانی کی طلب ہے اسی لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ میرا کسی سے پتہ کروا سکتے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی وہ اس عورت کی باتوں میں آگے انہوں نے اس کو اپنے گھر میں نکرانی رکھ لیا وقاس بتاتے ہیں کہ ان کی امی نے کہا کہ وقت گزرنے لگا ایسی کرتے کرتے تین سال گزر گئے بچہ اب بڑا ہو چکا تھا بچے کی عمر چار سال ہو چکی تھی اور وہی نکرانی ان کے گھر کی ساری دیکھ بھال بھی کرتی تھی وقت بہت اچھا سے گزر رہا تھا ان کے سہن میں جو بہت بڑا برکت کا پیٹ تھا اس کے نیچے وہ عورت چار پائی ڈال کر لیٹا کرتی تھی اور بچے کو بھی ساتھ لٹا لیتی تھی اور اس کو وہیں کھلاتی تھی اور اکثر وہیں دودھ وغیرہ بھی فیڈر میں اس کو پلا دیا کرتی تھی ایک دن جو وقاس کی امی بتاتی ہیں کہ جو اس عورت کا کمرہ تھا وہ لون کی طرف اس کے کمرے کی ونڈو کھلتی تھی اور ونڈو کے سامنے ہی وہ لون تھا اور وہ بھرگت کا پیٹ تھا وہ عورت وہیں بچے کو لے کر لیٹا کرتی تھی اب اچانک چھکنے کی آواز پر بچے کی رونے کی آواز پر ایک دن اس عورت کی سوئے ہوئے آنکھ کھلی وہ کیا دیکھتی ہے اپنے ونڈو سے جلدی سے بھاگ کر اس نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن دودھ پلاتے پلاتے اس کا حلیہ بہت زیادہ خوفناک ہو گیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ بچہ چیخنے لگے اور یہی دیکھ کر اس عورت کی جس کا وہ بچہ تھا اس کی بھی چیخوں کی آواز شروع ہو گیا اور وہ چیخنے لگی جب یہ عورت چیخی تو وہ جو نکرانی تھی اس نے پلٹ کے ونڈو کی طرف دیکھا تو اس نے فوراں ہی وہ اس نے بچے کو چار پائی پہ پھینکا اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھاگتے ہوئی درخت کی اوپر چڑ گئی یہ سارا واقعہ اس بچے کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب وہ اس کو اتنی ہوش نہیں تھی کہ میں کیا کروں لیکن وہ بھاگتی ہوئی اپنے بچے کی طرف گئی اور اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور کمرے کو اندر سے لاغ کر لیا کیونکہ اس کا خامن گھر پہ نہیں تھا اب اس نے اپنے خامن کے آنے کا انتظار کی جیسی وہ ہے اس نے یہ ساری بات اپنے خامن سے کی اور اس کے بعد اس کے خامن نہیں کہا ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو لیکن اس نے کہا یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے درخت پر بھاگ کر گئی ہے اس کا خلیہ بہت خوفناک تھا اتنی بات سننی تھی کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہمیں کسی عامل کے پاس جانا ہوگا ابھی وہ یہ سوچی رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی جب اس کے خامن نے جا کے دروازہ کھولا تو وہی نکرانی باہر دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی ان کی حیرت کی کوئی انتہا باقی نہیں تھی اب وہ نکرانی اندر آگئی تھی اس نکرانی نے ان سے صاف کہا کہ میں آپ کی گھر میں ہی رہتی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اگر آپ نے اس بچے کو میرے سے دور کیا تو میں تم لوگوں کا کوئی نقصان کر دوں گی بہتر ہے کہ تم میرے بارے میں کسی کو بھی مت بتاؤ وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئے انہوں نے اب اس نے اس بچے کو اٹھایا اور وہ پھر اپنے کمرے میں واپس لے گی جس پہ اس عورت کے خواہ نے کہا یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی چوڑیل ہے یہ عورت ہی ہے لیکن وہ عورت نہیں جو اس بچے کی ماں تھی وہ نہیں مان رہی تھی وقاس بتاتے ہیں کہ میری امی نے بتایا کہ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کسی عامل کے پاس گئے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس عامل کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے ہم ان کے پاس خود جائیں گے علاقے میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو کہ بہت پہنچے ہوئے عامل بھی تھے اور وہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے بہت بڑے اللہ والے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی گھر میں جو برگت کا پیڑ ہے اس کی اوپر ایک چوڑیل کا بسے رہا ہے جو کہ جب آپ نے یہ گھر خریدا تھا اس سے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے اس گھر میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے لیکن آپ کو محلے میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں بتائی اب آپ کو جو میں کہوں گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا آپ ابھی چپ چاپ اپنے گھر چلے جائیں اور اس عورت کو کچھ بھی مت کہیں وہ جیسے بچے کے ساتھ کر رہی ہے اس کو کرنے دیں وہ آپ کے بچے کو فیلحال کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی فیلحال آپ یہ تویز اپنی گلوں میں ڈالنے اور بچے کے گلے میں آپ نے کوئی تعویز نہیں ڈالنا اگر آپ نے بچے کے گلے میں تعویز ڈالا تو وہ چوڑیل سمجھ جائے گی اسی طرح ان دونوں میاں بیوی نے کیا تین دن گزرے وہ دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے مولوی صاحب نے بتایا کہ تم لوگوں نے کسی طریقے سے اس سے بچہ کسی مہانے سے لینا ہے جب وہ گھر کے اندر ہوگی جیسے آپ لوگ بچہ لیں گے اسے اور آپ گھر سے باہر نکلیں گے ابھی آپ گھر کے آگے ہی کھڑے ہوں گے تو میں فوراں گھر کے اندر جا کر کیل لگا دوں گا انہوں نے اس مولوی صاحب کے بتایا طریقے سے ایسا ہی کیا انہوں نے اس سے وہ بچہ لیا کسی مہانے سے یہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے اور وہ باہر چلے گئے جیسے وہ باہر نکلے مولوی صاحب اندر آگے مولوی صاحب نے سارے گھر میں کیل گاڑ دیئے اور ایک راستہ چھوڑ دیا جس سے انہوں نے سمان وغیرہ اٹھانا تھا اگر سارے راستے بند کر دیے جاتے تو یہ لوگ دوبارہ اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ حسار ہو جاتا ہے بقاس بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سمان اٹھایا آدھا وہیں چھوڑ دیا اور ان کا وہ اپنا گھر تھا انہوں نے وہ سیل بھی نہیں کیا کیونکہ وہ گھر محلے میں مشہور ہو چکا تھا اب وہ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد وہی عورت میری امی کو دوبارہ ملی میری امی کی امی کو دوبارہ ملی اور اس نے بتایا کہ وہ چیز میرے خواب میں بھی آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس بچے کو میرے سے دور کر کے میں ایک دن ضرور اس بچے سے ملنے کے لیے ہوں گی تم نے میرے پر کیل کا حسار کروا دیا ہے میں بہت مشکل میں ہوں ان کیلوں کو وہاں سے اتروا دو کیونکہ میں اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ضرور اس گھر میں آئے گا اگر ایک کیل بھی اس گھر سے اتر گیا تو میں ضرور باہر آؤں گی یہ واقعہ وقاس کی امی کے بچپن کا ہے جو کہ ان کی امی نے ان کو سنایا تھا اور آج بھی وہ گھر بند ہے وقاس بتاتے ہیں ہم لوگ چنی اوٹ میں ہی رہتے ہیں اور وہ گھر آج بھی بند ہے وہ گھر بہت زیادہ مسیدہ ہو چکے اور اس کا آدھے جو کمرے ہیں وہ نیچے گر چکے ہیں لیکن دروازہ جو کے باہر سے بند ہے تالہ لگا ہوا ہے وہ دروازہ آج بھی ایسے ہی بند ہے جیسے کہ پہلے بند تھا یہ سٹوریا میں سے ارواقعہ نے شیئر کی تھی لسنرز یہ سبق آموز سٹوری ہے اپنے گھر میں کسی کو بھی ایسے مت آنے دیں اگر کوئی نکرانی بھی رکھنی ہے تو اچھے سے جانچ پردال ضرور کریں کیونکہ وہ چیز جو تھی وہ مطلب جننی تھی یا چھو بھی تھی کیونکہ چڑیل کے پاؤں تو ٹیڑے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی جننی تھی جس کے پاؤں بھی انہوں نے نہیں دیکھے اس کا اصل روپ دیکھنے کے بعد وہ خود ہی ان کو نظر آگی لسنرز اس کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتے ہیں یہ سٹوری ہمارے سے شیخ رزوان نے شیئر کی ہے یہ بھی لاہور سے ہے شیخ رزوان بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک گھر بنایا تھا ہم نے اس گھر کو اس پلوٹ کو گھر بنانے سے پہلے کسی بھی عامل سے یا مولوی صاحب سے چیک نہیں کروایا جب ہم لوگوں نے وہ گھر بنا لیا تو ایک دن ہم لوگوں کی نکرانی اور ہم لوگوں کی کٹھے جا کر وہاں صفائی کرانے کے لیے گئے ہماری نکرانی اور دو نکر صفائی کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے بتایا کہ عجیب و غریب اوپر والے سٹور سے آوازیں آ رہی ہیں چیکوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہم نے نکرانی اور ان نکروں کے بات پہ یقین نہیں کیا ہم لوگ اس گھر میں کچھ عرصے کے بعد شیفٹ ہو گئے ہم لوگوں کے نکروں نے ہم لوگوں کا سارا سمان اس گھر میں شیفٹ کر دیا جب ہم لوگ اس گھر میں شیفٹ ہوئے تو پہلی رات ہی ہم لوگوں کے گھر کے اوپر والے پوشن سے بہت شدید چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئی اتنی شدید چیخیں تھی کہ وہ سونے نہیں دے رہی تھی ہم نے بہت مشکل سے رات گزاری رات گزارنے کے بعد اٹھے تو ہم لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ مطلب کہ عجیب ہوئی تھی اور سب کے سر بھارے ہوئے تھے میری بیوی نے کہا کہ میں یہاں ایک دن بھی نہیں گزاروں گی اس گھر میں ہم نے صرف ایک دن ہی گزارا تھا وہ چیخوں کی آوازیں بہت زیادہ خوفناک تھیں اور ہم نے اس گھر کو سیل آؤٹ کر دی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بلکل ٹھیک ہے اور شیخ رزوان نے سب لسنرز کے لئے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی نیا گھر بنوائیں یا کسی گھر میں جائیں تو ضرور قرآن خانی کرائیں اور کسی آمل کو یا کسی بھی اللہ والے کو وہاں ضرور لے کر آئیں اور چیک کروائیں اس کے بعد آپ کسی گھر کو خریدیں یا رینٹ آؤٹ کریں اس طرح یہ تھی آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی آئیں ہو آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی آپ یہاں اپنی سٹوریز ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک گروپ کو جنات کے کسی کو زیادہ سے زیادہ جوائن کیجئے اور اس ایک ساتھ اپنی حسنیلم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان موسیقی